یہاں دیکھیں سکرانت پہ جو مکر سکرانتی جو ہوتی ہے اس پہ باجرے کی کھچڑی بنائے جانے والی ریسپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ یہ ہے باجرہ یہ جو باجرہ ہے نورملی نہیں ہے جیسے ساوت جو باجرہ ہوتا وہ بالا نہیں ہے یہ اس کو کیا کرتے ہیں ہلکا ہلکا پانی لگا کر کے پانس سے چھے بار کوٹا جاتا ہے وہ بالا باجرہ کھچڑی کے لیے یوج ہو ہوتا ہے گاہوں میں تک کوٹ لیتے تھے لیکن ابھی کیا ہے مارکیٹ میں ملن نہیں لگا ہے یہ تو اس کا پیکٹ تو یہ ہے لیکن اس پہ کچھ نام بغیرہ لکھا ہوا نہیں ہے اس طریقے سے بیس روپے کا یہ پیکٹ آیا آدھا کی لوگا تو میں نے یہ والا پیکٹ مگایا ہے تو اس میں میں باجرہ ڈالوں گی اس میں دو کھٹوری بھر گئے یہ میں نے لیا ہے دو کھٹوری اور اس میں کیا کیا ڈالیں گے کیسے بنائیں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی کیونکہ مکر سکرانتی پہ جو مین پہلے بنتی تھی باجرے کی کھچڑی کا ہی زیادہ مہت تو رہتا تھ تو یہ میں نے پورا دو کھٹوری باجرہ لیا ہے اس میں تھوڑی سی کھالی وہی کھٹوری چاول لیے ہیں اس کے بعد میں یہ تھوڑی کھالی کھٹوری مونکی دال جو چھلکے والی ہوتی ہے یہ ہی اس میں ڈالی جاتی ہے تو میں نے یہ مونکی دال لے لیا ہے یہ میں نے تیار کر لیا اب اس کو ہم اچھے سے سب کو واش کر لیں گے یہ دیکھئے کھچڑی کا یہ تین سامان ڈالیں گے کھچڑی میں اس کو ایسا نہیں ہے چھوکنے کا یا کچھ بھی اس طریقے سے نہیں یہ کھچڑی بنائی جاتی بہت تیسٹی لگتی ہے اور بہت سیمپل بنتی ہے لیکن بہت ہیل دی بھی ہوتی ہے باجرے کی کھچڑی ہے تو چلیے اسے میں پہلے واش کر لیتی ہو یہاں پہ دیکھئے آپ ایس طریقے سے موٹی طریقہ یا اگر آپ کے پاس بھگو نہ آئے تو وہ لے لیجئے یا پھر کوکر میں نے یہاں پہ کوکری لے لیا ہے اس میں میں نے آدھے کوکر تک پانی بھر کے اور اچھے سے اوبار لیا آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے اوبار لیا رہا ہے پانی میں سیٹی نہیں لگانی ہے ہمیں کوکر میں یا بھگونے میں ایسی کھلے میں ہی بنانا ہے تو یہ میں نے واش کر لیا کھچڑی اب میں اس کو گرم پانی میں ایڈ کر دوں گی ایک دم پانی اوبلا ہوا ہونا چاہی ہے تھنڈے پانی میں اس کو نہیں ڈالیں گے کیونکہ اچھے سے جو باجرہ فول کے آئے گا تو گرم پانی سے ہی آئے گا تو اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں پہلے شروعات میں ہم اس کو فل فلم پہ پکائیں گے اس کے بعد میں پھر ہم جب اس میں تھوڑا غبال آ جائے گا اچ دی رہی اسے پکنے دیں گے جس سے کہ ہمارا باجرہ اچھے سے کیونکہ باجرہ ہے تو دیکھیں کچھا نہیں رہنا چاہی ہے تھوڑا سا ٹائم تو لے گا کیونکہ دال اور چاول جلدی پک جاتے ہیں باجرے کو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن تب ہی ہماری کھچڑی اچھی لگے گی سیٹی لگا کے اگر پکائیں گے تو اس میں وہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو گاؤں میں پہلے ہنڈی وغیرہ میں پکاتے تھے حالانکہ وہ ٹیسٹ تو نہیں آنے گا لیک دن ہاں پھر بھی اس کے کہتے نا کہ آس پاس جرور آ جائے گا اگر سیٹی لگا کے پکاؤ گے تو بلکل بھی نہیں آنے گا آدھا ککر میں نے پانی رکھا کھچڑی ڈالنے کے بعد دیکھئی یہ لگ بھا کتنا ہو گیا ککر میرا تیری لیٹر کا ہے تو چلیے اب اس میں میں اور کیا ڈالوں گے آپ کو بتاتی ہوں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک نمک ڈالیں گے آپ اپنی سوادگیا انصار لیکن اس میں ہلکا سا تیج ہی نمک جو ہوتا ہے وہ ہی اچھا لگتا ہے کم نمک نہ رہے آپ کا لیکن اتنا تیج بھی نہ ہو اب اس کو میں اس طریقے سے ہلا دوں گی اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالتا صرف نمک ڈالتا ہے اور باجرہ اور یہ مونکی ڈال آپ لوگوں کو پتہ یہ باجرہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس کی جو گرم آٹے اس کو مینٹین کرے گا چاول اور مونکی ڈال کیونکہ اس کو حساب سے بیلنس لے کر کے آئے گا اگر بہت زیادہ ہم باجرہ بھی کھائیں گے تو وہ بھی ہمارے پیٹ میں گرمی کر دے گا لیکن سردی کے موسم میں باجرہ کی کھچڑی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بنانی بھی چاہیے زیادہ بھی نہیں ایک سے دو بار تو ضرور سردیوں میں کھانی چاہیے کھچڑی تو اب اس کو ہم دھیمی دھیمی گیس پر پکنے دیں گے اور بیچ بیچ میں اس کو ایسی ہی چلاتے رہیں گے جس سے ہمارے تلی میں یہ لگنا پایا ابھی تو اس کی سروعات ہے پھر میں آپ کو بیچ بیچ میں اس کو دکھاتی بھی رہوں گے یہاں دیکھئے کھچڑی میری مطلب آدھی پک گئی ہے یہ یہاں پہ ابھی پوری اچھی طرح سے نہیں پکی ہے لیکن اس طریقے سے کھلی ہی ہمیں بینا ڈھککن لگائے ہی اس کو پکانا بلکل سمپر اور بیچ بیچ میں اسے چلاتے رہنا نہیں تو یہ نیچے سے تلی میں لگ جائے ہی ریڈی اور اس طریقے کے کھچڑی ہے اتنی ہی مطلب ٹائٹ رہنی ہے یہ یہ دیکھو بن گئے کھچڑی ہمارے تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے سارا کام ختم کر لیا ہے نہا لیوں اور آج مکرس کرانتی ہے تو صبح میں جلدی ہی سارا کام مطلب سات بجے تک کمپلیٹ ہو گیا نہا بھی ہو گیا اور سر میں نے ایک دن پہلے دھو لیا تھا اور آج بس الکیا سا چھنٹے لگا لیا ہے کیونکہ سیٹرڈے ہے سیٹرڈے میں ہمارے یہاں پہ سیر نہیں دھوتے ہیں تو بیس یہاں میں اپنے لڈو کو پال جی نواریوں گرم پانی سے اور آج ان کی مجھے نئی ڈریس پہنانی ہے جو میں نے بنائی تھی آپ لوگوں کو دکھائی تھی نا تو دونوں کی میں نے بنا دی ہے یہ اس کا میں آپ کو ویڈیو جو بنائی ہے میجرمنٹ پورا کسی دن پھر ویڈیو میں سیئر کر دیوں کیونکہ آج کا ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا تو یہاں پہ یہ دیکھیں دونوں کی میں نے رادہ رانی کی اور کانا جی کی اپنے ایک جیسی ہی ڈریس بنائی ہے دونوں کے ٹوپے بھی ایک ہی جیسے ہیں تو آج مکر سکرانتی پہ نئے کپڑے پہنا دیں گے کیونکہ مکر سکرانتی پہ بچپن سے ہی دیکھا ہے میں نے ہمارے ہاں پہ بھی آج کے دن سے صبح چار بجے نہاتے تھے اور نئے ہی کپڑے پہنتے تھے تو یہاں میں نے ان کو بھی آج نئے کپڑے پہنا دیئے ہیں اور پہن کے کپڑے بہت سندر لگ رہے ہیں رادہ رانی بھی اور کانا جی بھی اور پتہ سب سے زیادہ بڑی خوشی کم ملتی ہے جب ہم خود سے بنا کر اپنے ہاتھ سے بنا کر کپڑے پھر پہنا آئے تو بس یہاں پہ پوجا کرنے کے بعد پھر یہاں پہ جو کھچڑی وغیرہ پوجی جاتی ہے منسی جاتی ہے وہ ہی میں کر رہی ہوں تو نمک مرچی اور حلدی پاورڈر ہے جو ان کو میں تو یہاں پہ جو مسالے میں ان کو الگ الگ پیپر میں رکھوں گی جیسے حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور سوری دھنیا نہیں ہے حلدی پاورڈر نمک اور مرچی ایک ساتھ میں پہلے گاؤں میں کیا کرتے تھے تو جو نمک ساب ہوتا تھا تو ڈلی ڈال کے لے جاتے تھے لیکن میں نے ہاں پہ اس طریقے سے پیکٹ بنا دیئے ہیں جس سے پنڈے جی اپنے آپ الگ سے یوج کر لیں گے یہ میں نے چاول لے لیے ہیں اور ادھر دال دال کو اور چاول کو الگ الگ ہی پولتینم بھر کے لے جاؤں گے ویسے تو مکس کر کے دیتے ہیں لیکن میں نے الگ الگ کر دیئے ہیں اس میں ہی ہاں پیکٹ وغیرہ ان کو بھی رکھ لوں گے اور موفلی اور ریوڑی بھی رکھ لوں گے اور اس کے بعد میں جو آٹا ہے اس میں ہی میں نے گھڑ ڈال دیا ہے جو اس کے لیے رہتا ہے لوئی وغیرہ کے لیے سب کو لے جا کے پنڈے جی کو وہاں دان کر کے اور اس کے بعد میں وہ ہی پہ مندر میں ہی پرشاہ چڑھا کر کے آ جاؤں گی یہاں ایشو نے دوبارہ سے پھر سے ویڈیو بنا لیے کہ ہی ممی آج بہت سندھر لگ رہے ہیں دونوں ہی سچی میں آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیسے لگ رہے ہیں رادہ کانا ہیلو ہیلو ایبریوائن رادے رادے کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہی ہوں گے اور سوہست ہوں گے آپ سبی کے سواگت آپ کے چینک کسوم فیملی بلوگ میں تو آج ہے مکرسکرانتی آپ سبی کو ڈھیر ساری سب کامنا مکرسکرانتی کی میرے پروار کی طرف سے پوجہ ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے سیدھا جو پوجہ جاتا ہے وہ بھی میں نے پوجہ دیا ہے جیسے دال اور چاول کا جو موں کی دال ہوتی ہے اس کا ملکہ کھچڑی پوجی جاتی ہے وہ اور میں نے آٹا پوجہ دیا ہے گڑ مطلب لوئی نہیں بنائی ہے گائے کی کیونکہ آس پاس میں کہیں گائے نہیں ہیں تو ان کی میں نے لوئی نہ بنا کے آٹا ہی پوچھ دیا ہے گڑ مندر میں دیکھیں آج ہوں گی میں کیونکہ گائے رہتی تو میں گائے کو ہی لوئی دیتی ہوں جہاں پہلے رہتی تھی نا وہاں پہ گائے تھیں تو گائے کو ہی لوئی دے کے آ جاتے تھے اور آج میں نے لڈو کو پال جی کو پہنا ہے نئے کپڑے جو میں نے خود بنائے تھے ٹوپا اور وہ چلو آپ کو ایک جھلک دکھا دیکھو یہ میں نے ریڈ کل رکھے ہیں ٹوپا اور ملو کپڑے دونوں کے پہلی بار پہنائیں نئے مطلب اور پوری باجو کے بنائے میں نے یہ ان کا میجرمنٹ سب ہے میرے پاس میں آپ کو ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ میرے پاس میں ویڈیو میں جو میں نے کانا جی کپڑے دکھائے تھے کمنٹ آ رہے تھے دیدی آپ کے کتنے نمبر کے کانا جی تو میرے کانا جی پانچ نمبر کے ہیں جنے کے لیے میں نے تیس پھندے ڈالے تھے اور کنارے سے ہی جو کولر بنانا ہے ایک ایک دونوں طرف سے گھٹانے کے بعد سترے پھندے رکھے تھے سترے پھندے کو ڈیوائیڈ کیا تھا باجو کے ساتھ میں ایسے میں نے کپڑے بنائے ہیں ان کے اور دیکھو میں نے آج باجرے کی جو کھچڑی بنائی تھی وہ بھی بھوگ لگا دیا ہے اور اچھا خاصا ڈھی ڈال کر کے اس کو بھی پوچھ دیا آپ جاؤں گی مندر کیونکہ مندر میں پندت جی کو پوچھا یہ سب پوچھا ہوا دان دے کر کے آئیں گے اور آپ کی چھائز پہ سو روپے پچاس روپے دس بھی جو بھی آپ رکھنا چاہو وہ رکھو اور اس کے بعد میں وہاں مندر میں درشن کر کے آ جاؤں گی تو بس ہم مندر ہو کے آ جاتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے یہاں پہنچ گئے ہم مندر میں مندر میں بھی بہت بھیڑ ہو رہی ہے باہر تو مطلب بہت زیادہ بھیڑ تھی گیٹ کے باہر جو مطلب مانگنے کے لئے کھشٹری وغیرہ بیٹھے رہتے ہیں وہ بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے اب مجھے معلوم بھی نہیں تھا کیونکہ میرے گھر کے پاس چھوٹا مندر میں جادہ تر وہیں جاتی ہوں یہ والے مندر میں میں پہلی باری مطلب سکرانت والے دن ہی گئی ہوں ویسے تو نورملی بہت بار جا چکی ہوں لیکن سکرانت والے دن پہلی بار گئی تھی تو پھرس باہر بچوں کو ہمیں پیسے وغیرہ ہی دے کر کے آ گئی ہوں اور سکرانت والے دن مندر وغیرہ جا کر کے کافی اچھا اور سانتی ملتی ہے اور اس بار مکہ سکرانتی دو ہو رہی ہیں مطلب پندرہ تاریک کو بھی ہے ایک اور ایک چودہ تاریک کو تو ہم نے آج چودہ والے ہی کریے کیونکہ ہمیشہ سے چودہ یہاں بنا رہی ہیں میں موفلی سوری موفلی نے تل کی چکی سے جو بناتے ہیں مکہ سکرانتی آز تو میں نے اتنا گھی لیا ہے اب اس کو میں اس میں کڑھائی میں ڈال دوں گی میرے پاس اتنے تل ہیں یہ اور جو سکٹ تھا نا سکٹ والے دن میں نے ان کو بھون کے رکھ دیا ایک ساتھ میں کیونکہ اس دن بھی میں نے تل کا کام کیا تھا آپ لوگوں ساتھ ہم کیوں کریتے ہیں شیر تو بیسے میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے گھی اب اس میں ڈالیں گے ہم جرورت ہے اس خواب سے گھڑ تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں میں نے گھی ڈالنے کے بعد میں دیکھو یہ لے لیا ہے گھڑ گھڑ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میرا ٹکڑا ٹکڑا رکھا تھا وہ ہی لے لیا ہے آپ اسے چھوٹا اور بھی کر سکتے ہو اور بہت تھوڑا سا میں نے بڑی دو چمچ کے آسپاس ہی اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس سے ہماری کیا چاسنی بن جائے گی تل میں نے جو پہلے بھون کے رکھے سے ابھی میں ایک ساتھ میں سارے لے کے ہلکے سے گھوما دوں گی پھر اس کے بعد اس میں سے میں آدھا نکالوں گی میں یہ سوقت دکھا رہی تھی میری جرسی پہ یہ ٹکا جو لگا ہوا تھا مندر میں اس کا ہی یہ مطلب لگ گیا ہے ہاتھ دھیان رہا نہیں ہے اور ماتھے پہ میں نے ہاتھ کر دیا اور وہ میری جرسی پہ بھی لگ گیا ہے مانگر چھوٹے گا یا نہیں مانگر سوکھا ہے چھوٹ جائے گا تو بس تل کو یہاں پہ تھوڑا سا روک روک کر کے کریں گے نہیں تو تل کیا ہے اویل چھوڑنے لگتے ہیں اور ادھر ہماری چاسنی بھی بننے کے لئے تیار رہے گی اور ایکچولی مجھے یہ بنانے تو سکٹ پہ تھے لیکن میں سکٹ پہ بنا نہیں پائی اس لئے آج میں مکر سکرانتی والے دن بنا رہی ہوں اس میں سے ہمیں اوپر سے جو ہلکے سے ہی دردرے ہیں ان کو میں ایک پلیٹ میں الگ نکال لوں گی اور نیچے والے جو بہت زیادہ بریخ رہے گا تھوڑا سا اس کو میں الگ کروں گی ابھی تھوڑا سا اس کو مطلب آدھے کو میں اور ایک بار گھما دوں گی اس میں چاسنی تیار ہے اس کی چاسنی ہمیں ایک یا دو تارگی نہیں بنانی ہوتی ہے آپ اندازہ لگا لیے ببلز بن جاتے ہیں نا اسی ٹیم پہ سوچ لیے ہماری چاسنی تیار ہو گئی ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور مکس کریں گے اگر آپ کے پاس اسٹیل والی جو کڑھائی ہوتی ہے وہ ہو رہے تو اچھا رہے گا کیونکہ سلور والی جو کڑھائی ہوتی ہیں نا اس میں سے کیا ہے تھوڑا سا ایسا کچھ بھی چیز بناتے ہیں تو تھوڑا سلور ٹائپ کا اس میں سے چھٹنے لگتا ہے تو ہلکی سی کوئی بھی چیز میں نے اجمایا ہے کالی کالی سی بننے لگتی ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے ہلاتے جائیں گے اچھے سے کچھ دیر پھر کچھ دیر ہم گیس بننے کے بعد میں اور کچھ ہلائیں گے تو اس سے ہماری اچھے سے چکی سی بن جائیں گی اور ہماری فٹا فٹ جم جائیں گی اس میں آپ اپنے اکورڈنگ جو بھی اور سامان ایڈ کرنا چاہو کر لیجئے میں نے ایک دم سادہ سی سمپل سی بنائی ہے یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھو ایک تھالی میں میں نے گھی لگا لیا ہے اس کے بعد میں اب میں نے سب کو نکال کے رکھ لیا ہے اس میں اب اس کو میں اچھے سے سیٹ کر کے کچھ ٹائم کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں پہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے پوری سیٹ کر دی اب انہیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی اور یہاں دیکھو میں نے چکی کاٹ کے سیڈ سے نکال کے میں نے بھوگ لگا دیا ہے کانا جی کو اور اچھے سے ہماری جن گئی لیکن ابھی ہلکی ہلکی سی گرم تھی میں نے کہ اچھے سے نکل جائیں گے تب ہی آپ کو دکھاؤں گی ویڈیو پسند آئے ہو لائک سے سسکراب جرور کیجئے گا کل ملوں گی بھائی بھائی